بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور ملک کا پریزیڈنٹ احتجاج کے بعد استیفہ دے گیا اور اس ملک کا نام ہے بولیویا یہ بیسیکلی ساؤت امریکن ایک کنٹری ہے اب اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر برازیل کے اندر احتجاج شروع ہوں گے اس کا پریزیڈنٹ بھی استیفہ دے گا اور ان کی اگلی جو کوشش ہے وہ ارجنٹینہ عمران خان یاد رکھے بار بار حقیقتی بھی آپ کو بتاتا آرہا ہے کہ آپ فضل الرحمن کو لائٹ نہ لے کسی صورت لائٹ نہ لے اور یہ فضل الرحمن بغیر نتائج کے یاد سے کسی صورت نہیں جانے والا یہ عمران خان کے لئے ارلی سائن ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں آنے والے وقت میں جو صورتحال ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے وہ بڑی خطر نہ آکیا ہانگ کاؤں کے اندر اتنے زیادہ مظاہریں تیز ہوتے جا رہے ہیں کہ وہاں پر اگر چائنہ کے ہاتھ سے معاملات نکل گئے تو وہ پھر چائنہ کے اندر بھی انٹر ہو جائیں گے یہ پوری دنیا کے اندر آپ کو پندرہ بیس ممالک میں بیک وقت مظاہریں جو نظر آ رہے ہیں اس میں پاکستان کو سلیکٹ کیا گیا ہے فضل الرحمن کی جانب سے یہ اتنی ڈیڈلی گیم ہوتی ہے کہ آپ اس میں لوکل پلیٹس کو کبھی بھی یہ نہ دیکھیں کہ وہ لے کر آیا وہ لے کر آئے اب جن ممالک کے اندر اس وقت احتجاج اروج پر ہے چلی کا اگلا ٹاریٹ ہے فرانس انہوں نے اگلے ٹاریٹ پر رکھا ہوا ہے اور بیکزٹ کے بعد یوکے ان کے اگلے نشانے پر ہے آپ امیجن کر لیں کہ وہاں پر کیا سورتحال ہے پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے ہیں انہوں نے کوشش شیئر کرنی ہے کہ امریکہ میں جب مظاہریں شروع ہوں اس کے ساتھ کینیڈا میں بھی ہو جائیں یہ اگلے دو تین سال ملک تو ملک پوری دنیا میں آپ کو یہی سورت یال نظر ہے یہ ریسیشن تباہی ہر طرف امران خان کبھی بھی اس کو لائٹ نالے فضل الرحمن کے پیچھے بڑے پلیٹس ہیں اور وہ امران خان کو انہوں نے ڈاکومنٹس میں لکھ دیا ہے کہ انہوں نے ہٹانا ہے اور یہاں پر انہوں نے کسی سورت نہیں رہنے دینا آپ امیجن کر لیں کہ انہوں نے دنیا کے اندر ہر ملک ہر کمیونٹی کو چوز کیا ہے پاکستان میں انہوں نے فضل الرحمن کو کیوں چوز کیا ہے اس کے پاس ہے مذہب کارٹ آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ اگر جب یہ پروٹیسٹر آگے سارے چلے جائیں گے اور یہ پورے ملک کے اندر احتجاج کرتے رہیں گے دیکھئے آنے والے وقت کے اندر آپ کو جو ستھیجے نظر آ رہی ہیں وہ اس طرح ڈیویلپ ہونے والی ہیں کہ پوری طرح احتجاج اگلے لیول پر جا رہا ہے اور جب ان کو آرڈر ہوگا کہ ان کو گرفتار کرے ان کے ہاتھ میں قرآن ہوگے کئی جگہ پر یہ جہاں کھڑے ہوں گے وہی نمازہ پڑھانی شروع کر دے گے مذہب کارٹ فضل الرحمن امداد کاظری کا جو نام لیا ہے وہ کیوں لیا ہے اس نے سب کو کہا ہے کہ آپ تیار رہے مر مٹنے کے لیے آپ نے لوگوں کو مارنا ہے جا کر اب آگے ڈیویلپنٹ اتنی زیادہ خطرناک ہو جائے گی کہ جب ان کو مارنے کے لیے یا پکڑنے کے لیے یا اریسٹ کرنے کے لیے آئیں گے جب یہ ریڈ زون میں ہوں گے تو ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوں گے پھر فوٹیجز پوری دنیا میں جائیں گی دیکھیں پاکستان میں ہنگامے پھوٹ پڑے انویسٹر کیا یہاں پر آئے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ بڑے بڑے ممالک میں جو کام ہو رہا ہے یہ پوری پلائن ہے وہاں پر چلے گئے ہیں اب اگلا ٹارگٹ آپ یہاں سے دیکھئے کہ یو اے ہی حکومت کو دبائی کو کتنی زیادہ پرابلم نظر آ رہے ہیں لبنان کے امر ووٹس ایپ پر ٹیکسٹ لگایا انہوں نے پوری قوم سڑکوں پر آگے حریری گئے اب اس کے بعد نسول اللہ کی باری ہے یو اے ہی کی حکومت نے یہ سب دیکھا ہے کہ کہیں یہ ایراب سپرینگ اور یہ اتجاج ہمارے ملکوں میں بھی شروع نہ ہو جائے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سکائپ پر وائپ پر ووٹس ایپ پر یہ تمام جتنی بھی کالز ہیں ان سے پبندی ہٹانے جا رہے ہیں اب ان سے پبندی ہٹانے کے بعد ایک تو ریلیف وہ دینے جا رہے ہیں یہ جو محمد بن سلمان سعودی عرب میں کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر غصہ لوگوں کے اندر اب بادشاہت کے خلاف اسی لئے وہ کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ ایراب سپرینگ ہمارے یہاں پر کسی صورت نہ پہنچ پائے یہی وہ چیز ہے جو عمران خان کے الارمک سچویشن ہے کہ جو انٹرنیشنل پلئیرز ہیں انہوں نے عمران خان کو ہٹانے کا حتمی فیصلہ کیا ہے ان وزیروں سے پوچھے جو وہ انٹرنیشنل گیم کا حصہ ہے جو عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے عمران خان کو کیوں فضل و رہوان کو گرفتار نہیں کرنے دیا اب یہ چیزیں عمران خان کے حادث سے نکلتی جا رہی ہیں برازیل کے صحافی پیپ ایسکوبر نے آلیڈی کہا تھا کہ عمران خان اس وقت بری طرح پھس چکے ہیں اور انٹرنیشنل پلئیرز نے ان کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے اب عمران خان اتنے کمزور ہوتے جا رہے کہ وہ یہاں سے یہ دھرنا ختم نہیں کروا پائیں گے کتنی دیر جب آپ ایکسپینڈ کرتے جائیں گے ابھی تو فضل و رحمان نے ان جتوں کو جو لوکل راول پنڈی اور اسلام آباد کی مسجدیں اور اردگیرد وہاں پر جو تیار کیے ہیں وہ تقریباً ایک لاکھ کا مجمع ہے ابھی وہ تب آئے گا جو پلان بی اور سی کا ہے جب پورے ملک کے اندر انہوں نے شاعرائیں بند کرنی ہے انہوں نے تب آنا ہے اور انہوں نے آ کر وائلنٹ کرنا ہے سارا معاملہ بہت زیادہ احتجاج لڑائی یہ وہ صورتحال ہوگی جب بلکل آپ دیکھیں گے کہ لبنان اراک یہ تمام یہ صورتحال اس طرح کی بن جائے گی کہ عمران خان کو کہیں گے کہ یا تو آپ خون خرابہ کروالے انہی کے وزیر آ کر کہیں گے یا پھر آپ اسطیفہ دے دیں سو حالات اس طرف جا رہے ہیں اس کو آپ لوکل کھیل بلکل نہ سمجھیں اور نہ اس کو آسان سمجھیں یہ بڑا خطرنا کھیل ہے جو اینڈ کے اوپر پوری پوری حکومتیں ہڑپ کر جاتا ہے اور یہ پورے ملکوں میں آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں